سب سے پہلے تمام دخصوں کو اسلام علیکم شرجین خان ٹی ٹویٹی ورلکپ کے لیے کوئی اسکوار میں شامل ہو سکتا ہے اگر وکار یونس نے جارہ مزاج بل لباس کو ناقابل یقین خوشخبری سنا دی ویڈیو کے تصمیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمٹ سیکشن میں سب ڈیٹ دے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو بھی تک سبسکرائب نہ کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن پر بھی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی ناٹفیکشن فوراں آپ کو ملتی رہے پاکستان کرٹر ٹیم کی بولنگ کوچ وکار یونس نے کہا ہے کہ شرجین خان سخص محنت کے ذریعے میاری فٹس حاصل کر کے ورلڈ کپ اسکوارڈ کے لیے قومی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان کے جارہ مزاج اپننگ بلے بات شرجین خان نے پاکستان سپر لیگ پیسل کے پانچوے ایڈیشن میں کراچی گنگ کی نمائندگی کی جس کے بعد ان کی قومی ٹیم میں واپسی پر بحث چل نکلی ہے اور ہر کوئی اپنی رائے دینے میں مصروف ہے محمد حفیظ نے دبع الفاظ میں ان کی مخالفت کی تو پاکستان کرٹر بارڈ پی سی بی کے چیپ ایگزیکٹیو افیسر سی ای او وسیم خان نے انہیں اپنی فرکٹ پر توجہ دینے کا مشوارہ دے دیا جبکہ وقار اونس نے ان کی فٹنس پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر ٹیم میں واپسی کی صورت نظر نہیں آتی اور اب ان کا کہنا ہے کہ وہ فٹنس حاصل کر کے ٹیم میں آ سکتے ہیں انہیں نے کہا کہ بطور قلالی بات کرے تو شرجین خان کا کوئی سانی نہیں لیکن اگر انہیں ٹی ٹوینٹی ورلکپ کے لئے اشکلیاں لے جائیں تو کیا وہ بچ سکیں گے ان کا وزن کچھ زیادہ نظر آتا ہے فٹنس کے مسائل نظر آئے اور فیلڈنگ کرنے میں بھی پریشان دکھائی دیئے لیکن ان کے پاس وقت ہے انہیں سخت محنت کرنی چاہیے ایسا کرنے سے وہ ٹی ٹوینٹی ورلکپ کے لئے قومی سپاٹ کا حصہ بن سکتے ہیں تو دوستیتی وقابی نس اور شرجین خان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرد آپ کو پسند آجئے اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار کمٹس باکس میں ضرور دیں